بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ایس ایس گائیڈ اور میں ہوں مربخت ناظرین ہماری عبادی کا ایک بڑا حصہ ینگ سٹرز پر مشتمل ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے جو یہ چاہتے ہیں سی ایس ایس کرنا اور ان کی تیس سال سے عمر کم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو خواہش ہے اسے پریکٹیکالیٹی میں کس طرح کنورٹ کیا جائے کیا پریکٹیکالی ان کو کن کن امور سے گزرنا پڑے گا کیا سی ایس ایس کرنے کے لیے وہ جاب کے ساتھ منیج کر سکتے ہیں اور کن مزامین میں زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں ایک جو جنرل ہمارے پاس اس کا نالج ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے اس بارے بات کرنے کے لیے ہمارے صدر موجود ہیں علی رضا قریشی آپ کا تعلق ففٹی ایتھ کومن سے ہے اور آپ کا جو ریزیڈنشل ایریہ ہے وہ تونسہ شریف ہے اور آپ الیکٹریکل انجینئر ہے اس بارے بات کرنے کے لیے وہ ہمارے صدر سٹوڈیوز میں موجود ہے آئیے جانتے ہیں تینکیس سو مچ فر انوائیٹن علی رضا صاحب کمینگ سریٹ ٹو دی فرسٹ قویسن کہ سی ایس ایس کیا واقعی آسان ہے دیکھیں نہ یہ آسان ہے نہ یہ مشکل ہے آپ کی تیاری اور آپ کی محنت اس کو آسان بھی بنا سکتی ہے اور مشکل بھی بنا سکتی ہے تو جی طرح آپ اس کے لئے افرق کریں گے اتنا آپ کے لئے آسان رہے گا اگر دیکھا جائے اسے گراس روٹ لیول پہ تو سی ایس ایس کے ٹوٹل مزامین کتنے ہیں اور ان میں سے کون سے مزامین لازمی ہیں اور کچھ جو آپ کہہ سکتے ہیں الیکٹیو ہیں دیکھیں ٹوٹل بارہ سبجیکٹس ہیں جن کو ہم دو کیٹیکریز میں نوائیٹ کرتے ہیں ایک اس کے کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ چھے ہیں اور چھے سبجیکٹس آپ کے لئے ہوتے ہیں تو کمپلسری سبجیکٹس آپ کے لئے ہوتے ہیں اور جو آپشنل ہوتے ہیں وہ آپ نے خود چوز کرنے ہوتے ہیں کمپلسری سبجیکٹ اور جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں یہ تو آپ نے بتا دی اب یہ بتائیے کہ یہ اگزام جو ہے اس کے ٹوٹل کتنے مارکس ہوتے ہیں کمپلسری جو سبجیکٹس ہیں ان کے کتنے مارکس ہوتے ہیں اور جو ہمارے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کے مارکس اور سب سے بڑی بات پاس کرنے کے لیے کتنی پرسنٹے چاہیے ہوتی ہے یہ اگزام ریٹر میں 1200 مارکس کا ہے جس میں 600 کمپنسٹری سبجیکٹس کے مارکس ہیں ہر پیپر 100 مارکس کا ہے سو آپشنل کے بھی 600 مارکس ہیں تو پاس کرنے کے لیے ایک ڈیفرنٹ کریٹریہ ہیں جو کمپنسٹری سبجیکٹس کے لیے 40 پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ کے جبکہ جو آپشنل سبجیکٹس ہے اس میں 33 پرسنٹ ہونا چاہیے اور اگریکیٹ جو ہوگا وہ آپ کا 50 پرسنٹ سے عباب ہونا چاہیے علی یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو جرنی ہے اس میں آپ کے جو زیادہ بہتر مارکس آئے الیکٹیو سبجیکٹس میں وہ کون سے تھے اور آپ جو نوملی جو آپ کو سننے والا وہ جو میں نے بتایا کہ ہماری آبادی کا ایک بڑا جو چنگ ہے جو یوت پہ ہے جو 30 سال سے نیچے جو یہ ویشنڈ رکھتا ہے ویل رکھتا ہے اس نے سی ایس ایس کرنا ہے وہ کس طرح وہ جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں کون سے چوز کریں تاکہ ان کے اچھے مارکس آسکیں آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اس پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں زیادہ سکور کریں گے اور چونکہ یہ آپشنل ہوتے ہیں تو آپ اپنی سٹینٹھ کے اوپر ان کو چوز کرتے ہیں آپ کی سٹینٹھ آپ کا بیکگراؤنڈ ہو سکتا ہے جس میں آپ کی ڈگری ہو یا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کا انٹریسٹ ہو تو آپ اس میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو جس طرح میرا ہسٹری کا ایک سبجیکٹ تھا یورپن ہسٹری تو میں نے اس میں اچھا سکور کیا آلدھو میرا بیکگراؤنڈ انجنیرنگ کا ہسٹری کا نہیں ہے بات سٹیل ایونٹ فور دیٹ کیونکہ میرا اس میں اپٹی چوڑ تھا تو سیم کوئی بھی ایسپیرنٹ ہے اس کو دو چیزیں دیکھنی ہے اس کا ایکیڈیمک بیکگراؤنڈ کیا ہے اس میں اور دوسرا اس کا انٹریسٹ کے سبجیکٹ میں ہے تو اس کے ایک آرڈنگ اس نے اس سبجیکٹ کو آپٹ کرنا ہے اچھا علی جیسے آپ نے بتایا جن سبجیکٹ میں آپ نے اچھا سکور کیا ایک عام انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائے گا کوئی ایک ایسا ایسپیرنٹ جو بالکل بالکل ایک سٹارٹنگ پہ ہے اس کو کس طرح یہ سمجھ آئے گی کہ ٹوٹل اوپشنل نمبر آف اوپشنل سبجیکٹ کتنے ہیں کیا ایک یہ بھی ایک میٹھ پائی جاتی ہے نارم سمجھا جاتا ہے کہ پنجابی یا ہسٹری آف یو ایس میں زیادہ نمبر آ جاتے ہیں تو اس بارے میں بھی کلیر کے جائے گا جیسا کہ میں بتایا کہ ٹوٹل چھ سبجیکٹ ہیں اوپشنل کے جو آپ نے چوز کرنا ہے تو اس کو ایف پی ایسی نے دیفرنٹ گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ٹوٹل سات گروپس ہیں تو ان کے کمبینیشن بنا کے چھ سبجیکٹس یعنی سیکس ہنڈڈڈ مارکس کے سبجیکٹس آپ نے چوز کرنا ہے تو اس میں پھر کچھ میٹس ہیں کہ کچھ سبجیکٹس زیادہ ریوارڈنگ ہیں کچھ نہیں ہیں آلدھو ایف پی ایسی کا مارکن پائٹرن اس طرح کا انپرڈیٹرپل ہو گیا ہے کہ آپ کوئی پیٹرن اس میں سپیسپائے نہیں کر سکتے لیکن having said that جو لینگویجز ہیں آپ نے منجابی کی بات کی ہے اس کے لئے باقی بھی جو ریجلل لینگویجز ہیں سندھی پشتو they are all good scoring subjects تو تریڈیشنی ان کا سکورنگ پیٹرن اگر آپ پاس 6-7 years کا انیلائز کرے تو وہ اچھا ہی انہوں نے اڈیوارڈ کیا ہے same goes for history as well we should not mention only US history باقی بھی جتنی histories ہیں انٹو پاک history ہو گئی یا بریٹیش اور European history as well تو وہ بھی good scoring options ہیں اچھا جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے introduction میں میں نے بتایا کہ آپ کا تعلق تونسا شریف سے جنوبی پنجاب کے ایک بڑا خوبصورت شہر اب جو ایسے کچھ candidates ہیں جو آپ جنوبی پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بڑے ذہین بھی ہیں وہ اس کو کرنا بھی چاہتے ہیں کیا ایک academy میں پڑھ کے تیاری کر کے یہی اس کا ایک جسے کہہ سکتے ہیں گارنٹی ہے کہ آپ سی ایسے پاس کر لیں گے یا جو لوگ دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا فورڈ نہیں کر پاتے کیا گھر میں بیٹھ کے اپنی official جو ایک timing ہے کچھ بھی جو کر رہے ہیں اس کے درمیان وہ تیاری کر کے سی ایسے پاس کر سکتے ہیں اچھا جیسا جیسا جاتا پوچھا جانے والا سوال ہے کہ اس میں کیا approach ہونی چاہیے I think it depends کہ ایک بندے کا background کیا ہے آپ academies میں بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ بہت محنوز ہے ایک student کے اوپر آپ کسی ایک mentor کے پاس بھی جا سکتے ہیں کہ academy نہ جائیں کوئی ایک اچھا کوئی teacher ہو تو آپ کو سی گائیڈ کر سکے آپ اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور یا اگر آپ confident ہیں اپنے آپ کے اوپر اپنے confident ہیں تو آپ خود self study کے تو بھی کر سکتے ہیں تو it all depends کہ آپ اپنی تیاری میں کس stage پر ہیں اور کس level پر گھڑے ہیں اگر آپ beginner ہیں آپ کی first attempt ہے تو I would advise کہ آپ at least کسی academy کو join کر لیں so you know کہ overview لے لیں CSS کا کہ exam ہوتا کیا ہے اس میں کیا expected ہے اور کس طرح کا candidate چاہیے آپ کو یا if you cannot manage that تو کوئی ایسا ایک mentor ڈھونڈ لے جو اس process سے گجرا ہوئے یا جو familiar ہے اس process ہے کہ اس CSS exam میں کیا چاہیے اس کو اور اسی طرح اگر آپ کی second یا third attempt تو I think you can go on your own as well کہ آپ اس process تھوڑا گزر چکے ہیں so you don't need that beginner level کوئی guidance آپ کو نہیں چاہیے ہوتی you know the process اچھا علی جس نے آپ نے بھی بتایا کہ آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اگر آپ میں will and wish ہے ہمارے چوناثرین آپ کا ایک journey جاننا چاہیں گے کہ علی رضا قریشی نے جو تونسط شریف سے تعلق رکھتے ہیں electrical engineer ہیں job بھی کرتے ہیں ان کا یہ journey کہاں سے start ہوا کیا first attempt میں انہوں نے CSS کو clear کیا and then وہ interview کر کے ان کو group allocate ہوا یا ان کو بھی دوسری candidates most of the candidates دوسری یہ تیسری term میں کرتے ہیں یا attempt میں کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی اس journey میں practicality کہا یہ جاتا ہے کہ job کے ساتھ CSS کی تیاری ہو جاتی ہے لیکن اس کا proper breakdown بھی required ہے سننے والے جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح possible ہوا پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے یہ مان لیا کہ job کے ساتھ CSS ہو سکتا ہے کیونکہ جو نئے experience ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں دو سال چاہیے اور ایک سال چاہیے تیاری کرنے کے لئے تو ایسا بالکل نہیں ہے میری third attempt تھی یہ اس سے پہلے میں نے دو attempt دیتی اور دونوں job کے ساتھ ہی دیتی تو finally جو پہلی دو attempts میں جو میرے shortcomings میں نے انہوں کو رہی بات job کے ساتھ تیاری کی تو ایس کے لئے آپ کو ڈیڈیکیشن ضروری ہے آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے and it will all depend کہ آپ کے پاس ڈیلی کتنا آپ ٹائم سپیر کر سکتے it is possible کہ آپ ورکنگ مین اور وومن ہیں اور آپ کی فیملی بھی ہے جس کی آپ نے لک آفر کرنا ہے جس کو so you may be left with one اور two hours in a day یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے چار پانچ so it all depends کہ آپ کا اپنا کونٹیکسٹ کیا ہے تو آپ اپنا ایک شیڈیول بنائیں گے اس شیڈیول میں دیکھیں گے کہ آپ ڈیلی کے تین دو چار آورز آپ سپیر کر سکتے ہیں اور اس شیڈیول کو ریلیجیس لی فالو کریں گے کنسسٹنسی کے تھرو ہی آپ اس اگزام کو کریکڈ آن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو کریک نہیں کر سکتے اچھا علی رضا قریشی جو نالج بینک ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے میرا خیال سے سی ایس ایکزام میں ایدر آپ ایس اے لکھ رہے ہیں آپ جانہ نالج کر رہے ہیں یا کچھ بھی چونکہ آپ اس فیلڈ سے گزریں آپ کو بہتر پتہ ہے یہ ریکمنٹ کیجئے گا کہ ایک عام ایسپرنٹ جو ہے جس کی ایک اتنی بیرنگ کپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے ایکسپنس بھی بیر نہیں کر سکتا بڑی اکیڈمیز میں بڑے ناموں کے پاس جا بھی نہیں سکتا نالج گریسپ کہاں سے وہ کرے اچھا اس میں اگین دو چیزیں ایک آپ کا بیک گراؤنٹ آپ کا اس فیلڈ میں اگر آ رہے ہیں تو آپ نے سکسٹین یئرز کی ایڈوکیشن یا فورٹین یئر کی ایڈوکیشن آپ کے لیے ریکوائرڈ ہے that means کہ ابھی تک جتنا بیر ایڈوکیشن کریئر ہے آپ کا آپ نے اس میں کچھ گین کیا کچھ نالج جنرل نالج کسی ایک خاص فیلڈ میں آپ نے ایک ڈگری بھی لیا تو آپ کا نالج اس ٹومین میں ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے اس کو سی ایس ایس کے ثرو اب سی ایس ایس میں انگلیش بھی ہے سی ایس ایس میں ہسٹری کرنٹ افیرز کے سبجیکٹس بھی ہیں آپ نے ان کو اسلامیات کو نالج بھی ہے آپ نے اس نالج کو جسٹ ریفائن کرنا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے you have to bring it to the level of سی ایس ایس ریکوائرمنٹ اس کے لیے ڈیفرنٹ آپ بکس مارکٹ میں اویلیبل ہیں if you can purchase those books تو that is fine اگر نہیں بھی ہے تو آج کل لیپ ٹوپس اور کمپیوٹر سب کے پاس ہیں اچھے اچھے یوٹیوب چینلز بھی ہیں جہاں پہ آپ کرنٹ افیرز کے چینلز ان کو فالو کر سکتے ہیں کچھ books ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں it all goes down to how willing you are in this journey تو avenues بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس ہارٹ فارم میں books نوٹس بھی مل جائیں گے آپ کو کمپیوٹر کے اوپر ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پہ جنرل نالج کی آپ بہت ہی اچھے سورسز ہیں آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اچھا ہلی آپ کے journey میں آپ کو تیسری attempt میں پاس آپ سے ہوا یہ سارا CSS کا امتحان اور آپ نے پھر ایک آپ کو consequently آپ نے پولیس سروسز پاکستان کو جوائن کیا اور ابھی آپ ٹریننگ پہ ہیں سیف سیٹیز میں آپ کس پوری journey میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ایسی غلطی جو آپ سے repeatedly ہوئی اور آپ جو ناظرین ہیں سننے والے جو candidate ہیں امیدوار ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑے آپ ان کا بتانا چاہے جب میں CSS کے journey پہ start ہوا تھا تو مجھے ایک بہت ایک senior bureaucratum سے مجھلا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپنا ایک daily ایک paragraph لکھا کریں انگلیش کا میری انگلیش start میں بہتر تھی بہت ایڈنٹ ریالیز ایڈا تیم وٹ ہی منٹ تو بعد میں ریالیز جو انگلیش اور سپیشلی جو ایسے کے سبجیکٹس ہیں آپ کو وہاں اس کے ریئے رائٹنگ پریکٹس بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے so you may be good at انگلیش but اگر آپ لکھیں گے نہیں اور اس کو evaluate کہیں سے نہیں کروائیں گے تو آپ کو اپنی خامیوں کا اندازہ نہیں ہوگا last and quick question ہون جائے گا self belief is more important اگر آپ کو اپنے اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اقزام کو کریک نہیں کر سکتے دوسرا جو بھی آپ deadline اپنے لئے set کریں اس کو meet کریں آپ نے schedule بنائی اس کو لازمی follow کریں اگر آپ اس کو break down کرنا شروع کر دیں گے اس کو نہیں follow کریں گے تو ultimately آپ دائیں یا بائیں ہو جائیں گے تو جو آپ نے روٹین بنائی ہے اس کو religiously follow کریں اور اپنے targets ہیں ان کو set کریں اور اچیف کریں چھوٹے 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 آپ اپنے targets کو اچیف کریں تاکہ آپ ایک بڑی منزل کی طرف جلدی پھنچے علی صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت سے سوالات تھے ہمارے ناظرین نے ہمارے different social media accounts پر پوچھے تھے اس بارے میں آپ نے جواب دیئے یہ تھا آج کا ہمارا show امید کرتے ہیں کہ آپ پسند آیا ہوگا شو کے بارے میں اپنی موسیقی